اسلام علیکم یہ ہے اندروپشن ٹو سائیکولجی پارٹ ون پی ایس وائی 312 ڈیئر نالج کی طرف سے اب تک ہم نے لیسن ٹو سارا کمٹیٹ کر لیا تھا جس کے اندر ہم نے نرویس سسٹم سینٹرل نرویس سسٹم پیرفل نرویس سسٹم اور اس کے سارے جو دویجنز اور سب دویجنز اور اس کے جو ٹائپس سارے ہم نے ڈسکس کر لیا تھے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اینڈوکرائن سسٹم کی اوپر ڈسکشن کی تھی پچھلی ویڈیو سے ہم نے اینڈوکرائن کی اوپر ڈسکشن سٹارٹ کر لی تھی جو کہ لیسن 3 ہے اور لاسٹ لیسن ہے بیولوجکل بیسیس آف بیہیویر کا تو اینڈوکرائن سسٹم میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا اینڈوکرائن سسٹم ہارمونس ایسی تھی ہارمونس کمپیرزن بیٹوین نرلیس سسٹم اینڈوکرائن سسٹم اس کے بات پھر ہم نے ٹسکس کیا فننکشن سف اینڈوکرائن سسٹم اور لاسٹ میں ہم نے انڈوکرائن گلینڈز کے بارے میں ٹسکس کیا اور اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے اینڈوکرائن گلینڈز تو اس ویڈیو سے ہم سٹارٹ کریں گے ایسکے پر کافی ڈسکشن کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بتویٹری گلینڈ سے اس کے منہ دیفنیشن یہاں پر انکلیوڈ کی ہوئی ہے ڈیفنیشن اس کی ہے کہ ڈیفنیشن اس کی ہے کہ ڈیفنیشن گلینڈز اٹیشت to the base of the brain that secretes hormones that affect the function of other glands as well as hormones that act directly on physical processes ڈیفنیشن گلینڈ ہے بتویٹری گلینڈ جو ہے وہ بیسکلی ایک انڈوکرین گلینڈ ہے جو کہ برینڈ کی برینڈ کی بیس کے ساتھ اٹیشت ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جو کہ دوسرے گلینڈز کو affect کرتے ہیں دوسرے گلینڈ کی functioning کو affect کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہارمونز کو بھی affect کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی فیزیکل پروسیسز ہیں اس کے اوپر directly act کرتے ہیں تو بتویٹری گلینڈ جو ہے اس کی اگر location کی بات کی جائے اس کی structure کی بات کی جائے تو ایک مٹر کے دانے کی جیتنا ہوتے ہیں پی سائز ڈ گلینڈ ہوتے ہیں چھوٹا سا اور hypothalamus کے نیچے اس کی location ہے pituitary gland کی آپ یہاں پر picture میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو functioning ہے تو basically pituitary gland کو یہ کہا جاتا ہے اس کو ماسٹر gland اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی جو endocrine glands ان کی activities کو بھی گورن کرتا ہے تو pituitary gland اور hypothalamus کے بیچ کا relation جو ہے یہ آپ کو indicate کرتا ہے complex relation اور interaction endocrine اور nervous system کی بیچ میں complex interaction اس کو indicate کرتا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ nervous system اور endocrine system جو ہے وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتے ہیں ہائیپو تھالمس بیسیکلی کرتا ہے کہ یہ ہارمون کو ڈائریکٹلی جو ہے pituitary gland کو ڈائریکٹلی اس کو regulate کرتا ہے کہ وہ ہارمونس ریلیز کریں اور پھر وہ ہارمون جو مٹر کے دانے کی جتنا pituitary gland ہے وہ کام کیا کرتے کہ وہ ہارمونس ریلیز کرتا ہے وہ ہارمون دوسرے ہارمون کی پروڈکشن کو regulate کرتا ہے اس کے ساتھ اور ساتھ جو ہے پھر وہ باقی جو پورا endocrine system میں اس سے چل رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیپو تھالمس کے ڈائریکشن میں under the direction of ہائیپو تھالمس pituitary gland جو ہے وہ باقی ہارمون کی پروڈکشن کو باقی endocrine gland میں اور باقی ہارمون کی پروڈکشن ہے اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے ایک اگزامپل لے لیتے ہیں stress situation کی فر اگزامپل ایک situation of stress ہے جس کے اندر کچھ certain neurons ہائیپو تھالمس میں جو کچھ neurons ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ corticotrophin releasing factor ریلیس کرتے ہیں ہائیپو تھالمس میں نیورنس جو corticotrophin releasing factor CRF ریلیس کرتے ہیں CRF is then carried to the pituitary gland gland ایک proper channel structure پیٹوٹری گلینڈ تک کیا جاتا ہے اس کی بعد کیا کرتے ہیں CRF کو stimulate کرتے ہیں ACTH اس کو کہا جاتا ہے یہ باڈی کا major stress hormone ہے ACTH پھر کیا کرتے ہیں بلڈ سٹریم میں جاتا ہے اور باقی انڈوکرائنگ گلینڈ جو ایڈرینل گلینڈ ہیں وہاں تک اور اس کے علاوہ جو باقی organs ہیں وہاں تک پھر یہ کیا جاتا ہے ACTH اس کے علاوہ پھر جب اس کے بعد مزید 30 اور hormones ریلیز کیا جاتا ہیں اور ہر ایک اپنا ایک کردار ہوتا ہے باڈی کی ایڈجیسمنٹ میں کی وہ stress situation کی طرف باڈی کی ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے تو کافی hormones ہرمونز ریلیز ہوتے ہیں انٹیریئر اور پوسٹیری لوپس جو پیٹویٹری کے انٹیریئر اور پوسٹیری لوپس ہیں اس سے کافی سارے ہرمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کچھ ایسے ہرمونز پرویوز کرتا ہے جو بلکل ڈائریکٹلی ایکٹ کرتا ہے اگر ہرمون کی بات کی جائے جو کہ نارمل سکیلیٹل گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے گروتھ ہرمون جو ہے کلینز مسلز کی گروتھ کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اگر اس کی انڈر سکریشن ہو جائے جو نارمل اس کی سکریشن ہے اس سے کم اس کی سکریشن ہو جائے تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے سلو سٹارٹ ہو جاتی ہے یا آپ اس کو پیٹویٹری ڈوارفیزم بھی کہہ سکتے ہیں سلو جاتی ہے ایسے لوگ جائیں وہ بلکل ان کی گروتھ جو ہے پراپر نہیں ہو پا رہی ہوتی اور اس کی اوبر سکریشن ہو جائے تو اس سے جائیگانٹیزم کاوز ہوتی ہے جائیگانٹیزم وہ ایک سیچویشن جس میں بندہ ہاتھ سے زیادہ لبا ہوتا اور بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا ہارمون جو ہے پرولیکٹین اور اوسیٹوسین تو پرولیکٹین جو ہے پیٹویٹری گلینڈ ریلیس کرتا ہے اور بیسیکلی نرسنگ مدرز میں پیٹویٹری گلینڈ جو ہے پرولیکٹین بھی ریلیس کرتا ہے اور اوسیٹوسین بھی ریلیس کرتا ہے پرولیکٹین جو ہے وہ بیسیکلی ملک پروڈکشن کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے اور اس گلینڈ اس لارجلی ریسپانسبل فرمیٹرنل بیہیویر اور سیکریشن آف ملک اور اوسیٹوسین ہے اس کے علاوہ جو ہے this is also responsible for let down reflex let down reflex میں کیا ہوتا ہے کہ this is the process in which the stored milk is let down breastfeeding is basically good example of the complex interaction among the nervous system جس کے اندر nervous system کی interaction ہوتی ہے endocrine system کی interaction ہوتی ہے اور behavior جو complex interaction اس میں ایک اچھا example ہے ایک infant ہے اس کو اگر feed کیا جا رہا ہے تو a message is sent by the hypothalamus to the pituitary gland to produce oxytocin اور پھر oxytocin کیا کرتے ہیں کہ it leads to the let down of milk تو اگر ایک nursing mother ایک baby کی کو سنے کو دیکھے اپنے infant کو دیکھے اگر سوچے اس کے بارے میں تو it causes stimulation so that can stimulate complex chain of internal activity and even physical stimulation کی absence میں بھی جتنی events اور جتنی بھی stimulation ہو رہی ہوتی ہے تھی this is all because of the pituitary gland جو کہ prolactin اور oxytocin release کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دوسرا hormone ہے جس کو ہم anti-diuretic hormone کہتے ہیں یہ بھی this is also secreted by the pituitary gland اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ it takes up water conservation sorry conservation it takes up water conservation in the body by increasing the reabsorption of urine pituitary gland یہ باقی endocrine gland کو بھی control کرتے ہیں for example adrenal gland اور thyroid gland اس کو بھی ایک قسم control کرتے ہیں thyro-tropin hormones release اور acth hormones thyro-tropin hormones basically thyroxin regulate thyroxin release and acth adrenal gland regulate inh ڈیڈرائیڈ gland that regulates metabolism واسد پوکس میٹر بالیسپ میٹر بالیسپ میٹر بالیسپ میٹر باید پروسسس جس کا باڈی انیرڈی بناتی ہے جسے انیرڈی پروسسس میٹر بالیسپ میٹر باید آپ بلکل گلے کے پاس اس کی لوکیشن ہے اور لیئرنگس یا وائس بوکس کے نیچے آپ پکچر میں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر لیئرنگس ہے اس کے نیچے یہ تھائیرویڈ گلینٹ اس کی لوکیشن آپ کو نظر آری ہوگی اس کی فنکشن جو ہے it has control over the body's metabolism rate اب کی بوڈی کا جو metabolism rate ہے اس کی اوپر control ہوتا ہے تھائیرویڈ گلینٹ کا اور تھائیرویڈ گلینٹ also plays an important role in the regulation of metabolism اب کی بوڈی کا جو metabolism process ہے اس کو control کرنے میں تھائیرویڈ گلینٹ جو ہے ایک important role play کر رہے ہیں کس طرح play کرتے ہیں کہ یہ ایک ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں جس کو تھائیروکسین کہتے ہیں تھائیروکسین جو ہے وہ basically ایک ہارمون ہے اس کی definition ہے کہ ہارمون produced by thyroid that is necessary for proper mental development in children and helps determine weight and level of activity in adults ایک ہارمون ہے جو تھائیرویڈ produce کرتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں proper mental development کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو weight ہے اس کو determine کرنے میں اور level of activity in adults تو تھائیرویڈ گلینٹ کیا کرتے ہیں کہ تھائیرویڈ گلینٹ سیکریٹ ہارمون تھائیروکسین اور یہ تھائیروکسین کیا کرتے ہیں کہ it affects the rate of use of oxygen and the production of energy rate of use of oxygen اور اس کے علاوہ جو energy کے production ہے اس کو affect کرتے ہیں جو تھائیروکسین کی level ہے for example ایک بندی کی blood stream is the level of thyroxین and the resulting metabolic rate are very important in many ways تو اس کے اگر under secretion اور over secretion کی بات کی جائے تو اگر یہ ہارمون جو ہے اس کے اگر over secretion ہو جائے تو اس سے ہوتا ہے ہائیپر تھائیروڈیزم یعنی کہ تھائیرویڈ گلینٹ میں تھائیروکسین اگر بہت زیادہ سیکریٹ ہو جائے تو اس سے ہائیپر تھائیروڈیزم ہو جائے اور ہائیپر تھائیروڈیزم سے ہوتا کہتے ہیں ہوتا کیا کہ اس سے ایکسائیٹی بیلٹی کیا ہوتی ہے لیک آف سلیپ یعنی کہ نیند نہیں آتی ویٹ لوس ہو جاتا ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور اس کے علاوہ نروسنس کیا ہوتی ہے تو جو لوگ یا ایڈرلز میں تھائیروکسین لیول ہے یہ بیسیکلی ان کے ویٹ اور ان کے لیول اف ایکٹیویٹی روپوڈیزم کرتی ہے لیکن جن لوگوں کا تھائیرائر گلینٹ یعنی کہ نارمل سے زیادہ یا لارج اماؤنٹ میں تھائیروکسین سیکریٹ کرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ جتنا بھی زیادہ کھالے لیکن ان کا ویٹ گین نہیں کرتے ہیں کیونکہ تھائیروکسین لیول زیادہ ہوتا ہے اور جو آپ کی بوڑی کے پورا میٹابولک ریٹ یہ سارا جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کا تھائیروکسین تو تھائیروکسین زیادہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ بہت جلری برن ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے یہ لوگ جتنا بھی زیادہ کھالے ہیں یہ لوگ ویٹ گین نہیں کر سکتے ہیں ہائیپر تھائیروکسین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بائی ریموووینگ تھائیروکسین اور اس کے علاوہ یوز آف سم ڈرک تھیرپیس اس کے ذریعے یہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے انڈر سکریشن کی اگر بات کی جائے تو اگر انڈر سکریشن یعنی کہ نارمل سکریشن سے اگر اس کی کم سکریشن ہو رہی ہے تھائیروکسین کی تو اٹ کن ڈیزلٹ ان ہائیپو تھائیروڈیزم ہائیپو تھائیروڈیزم کاؤز ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک سلوگشنس ہو جاتی ہے ٹائیڈنس ہو جاتا ہے اور ویڈ گین ہو جاتا ہے یہ کچھ ایسے فیچرز ہیں جو اس کنڈیشن کے ساتھ تو جن لوگوں کا تھائیریکسین لیول جو ہے وہ لو ہے یا نارمل سے کم ہے تو ایسے لوگ کیا ہوتے ان ایکٹیو ہوتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے اور ان کا ویڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتے آور ویڈ ہو جاتے ہیں تو تھائیروڈپروگرم جو ہے بے سیکلی نارملی بہت ریر یا ریرلی آپ کہہ سکتے ہیں بہت کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویڈپرابللمس ہیں وہ تھائیروڈپروگرم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو وہ تھائیروڈ کی وجہ سے ہوئی ہو سکیں گے it can be because of your normal activities لیکن it is rarely the main cause of weight problem ٹھیک ہے لیکن thyroid disturbance اس سے depression بھی cause ہو جاتی ہے ویڈ پرابلم ویڈ پرابلم ویڈ پرابلم ویڈ پرابلم ویڈ پرابلم اس کے ساتھ گوٹر بھی گوٹر بھی ایک پرابلم ہے یا ایک ڈیزیز یا ایک بیماری ہے جو کہ ہائپو تھائیروڈزم کی وجہ سے cause ہوتی ہے گوٹر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک enlarged thyroid gland ہوتا ہے which results in swelling in a neck neck کے side پر swelling ہو جاتی ہے یہ اگر آپ پکچر میں دیکھیں اس کو گوٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک term ہے cretinism is basically a type of mental retardation in children caused by a deficiency of thyroxine mental retardation بچوں میں جو ہوتی ہے وہ basically thyroxine کی deficiency کی وجہ سے جو mental retardation cause ہوتی اس کو ہم cretinism کہتے ہیں بچوں میں thyroxine بچوں میں وہ کافی ضروری ہوتی ہے ان کی proper mental development کے لئے اور اگر یہ serious thyroxine deficiency ہو جائے بچوں میں تو it can cause sluggishness poor muscle tone اور اس کے علاوہ rare type of mental retardation ہے جس کو ہم cretinism کہتے ہیں اور thyroxine deficiency بچوں میں زیادہ serious effect کرتی ہے کیونکہ اس سے cretinism cause ہوتی ہے اور cretinism کیا ہوتی ہے کہ mental subnormality and strength growth and in swiss so basically mental retardation problems بچوں میں that is because of the deficiency of thyroxine تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے آپ لائک کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ سکشن میں پوچھ سکتے ہیں we will be happy to help you out اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو ہیں اور اپکمین ویڈیو اس کے لئے نوڈیفائی رہنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں گے آپ کو ایک دم سے نوڈیفیکیشن ملتی رہیں گی اس کے علاوہ ویڈیو کی لنک کو اپنی فیملی میمبرز اور فرنڈز سے شیئر کریں because sharing is caring اور تب تک کے لئے اللہ حافظ